اچھی بولنگ کرے گا تو پھر ہی جیتے گی ہر اروف کو دیکھو زیادہ زیادہ سکور کھا رہے ہیں آزم ہان بھی ہے پرفورمس نہیں کھا رہا لکی کپتان تھا بابر آزم شنشہ ہے فریدی کا کپتانی کے چاہیے تھی فیلڈنگ سائی کھل آڑے فیلڈنگ وہ آگے لے لیتا ہے 11 سہ انہیں ایک مہنے ساٹھ سکور کھایا ہوا ہے کہ ریزوان اور بابر آچھی اپننگ کرتے تھے اب سائی مہیوب اور ریزوان کو کیوں لائے گیا بولنگ نہیں صحیح کہہ رہے بابر آزم کی فرم بیک آگیا لیکن بولنگ نہیں صحیح بابر آزم نے آج تک کتنے بھی کپتانی میں گیا نیوزیلینڈ وہ آج تک ابھی ایک سیریز بھی نہیں آ رہا ہاریس راوف کے جگہ میں نئے بولر کو چانچ دنا چاہیے نیوزیلینڈ ہے ظاہری بات ہے نیوزیلینڈ پاکستان سے بڑی ٹیم ہے انہوں میں بہت نیوزیلینڈ کی ٹیم میں بڑے بڑے پلئر ہیں اور پاکستان بولنگ کی وجہ سے ہاری ہیں ہار راوف کو دیکھو زیادہ زیادہ سکور کھا رہے ہیں جیسے کہ شہین افری دیئے ہار راوف زیادہ سکور کھا رہے ہیں کم سکور بولنگ میں زیادہ توجہ دیں گے تو پھر ہی جیتے گی اگلا میچ اچھی بولنگ کرے گے تو پھر ہی جیتے گی بیٹنگ میں اچھی پرفومنس کریں گے وہ پھر ہی جیتے گی نا وہ کار رہی نہیں ہے پرفومنس نہ بولنگ میں اچھی پرفومنس نہ بیٹنگ میں زمان آزم ہان بھی ہے پرفومنس نہیں کر رہا یہ زمان ہان پرفومنس نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی پرفومنس نہیں کر رہا کہ بابر آزم تو کپتان لکی کپتان تھا بابر آزم اچھا بیٹس مین تھا بابر آزم اس کے ریکوٹ ہیں بابر آزم کے پھر بھی انہوں نے کپتانی سے ہٹا دیا بابر آزم کو شہین افریدی صحیح کپتانی کیا ہے پر کپتانی لکی نہیں ہے اس کی بابر آزم تو تھا نا لکی کپتان تھا بندہ ہارتا ہے چاروں میں تو نہیں ہارتا نا ایک دو ہار گیا تین ہار گیا چار نہیں ہارتا یہ شہین شاہ فریدی کا کپتانی فیلڈنگ صحیح کھلاڑے فیلڈنگ وہ آگے لے لیتا ہے تو اس کو چاہیے فیلڈنگ پیچھے لے تو اس کی وجہ سے پاکستان کے ٹیم بولنگ سائن نہیں کر رہی ہے جیسے کہ آریس انہیں ایک مہنے سارٹ سکور کھایا ہوا ہے شہین شاہ پیچھ بولے دیتا ہے جو اسے بولنگ نہیں ہو رہی آج کل تو پاکستان کے ٹیم پہلے پہلے اپننگ تھی پاکستان کی کہ رزوان اور بابر آچھی اپننگ کرتے تھے اب سائم ایوب اور رزوان کو کیوں لائے گیا اپننگ میں یہ وجہ پتہ نہیں ہے رزوان اور بابر آنزم کو اپننگ کرنی چاہیے آزم خان پی ایسن میں زیادہ سکور کرتا ہے پر پاکستان کے ٹیم میں پتہ نہیں کیوں کم سکور کرتا ہے یہ وجہ پتہ نہیں آزم خان کوئی پتہ ہو سائم ایوب نے تو آج کیچ بھی چھوڑا ہے اور اسے فیلڈنگ نہیں ہوتی نہ بیٹسمنٹ ہو اچھا ہے بس پہلے میں چلے گیا چلے گیا نہیں چلے تو مات چلے اور رزوان کا چھکا لگایا ہے وہ رزوان کا چھکے دیوان ہے ہم بولنگ نہیں صحیح کر رہے باڑی فیلڈ بھی صحیح ہے بابر آنزم کی فرم بیک آ گیا لیکن بولنگ نہیں صحیح اور ان کی دو دو سو سکور پڑھ رہا وہ کیسے چیز کریں گے اس کی اچھا وہ مداری سے ہی ہونا چاہیے تھا اس نے پر فرم بھی کیا ورلڈ کپ میں وہ اچھا بلا پلے رہا جنگسٹر ہے اس کی فیٹنس بھی نہیں ہے نہ اس کے اچھا اس سے اچھا وہ مادرزوان کو ہے رکیٹ کی پر ہے اس کو رکھنا مادرزوان کو مادرزوان کی پر بھی اس سے اچھا بھی ہے بابر آزم بہت اچھا کہہ رہا تھا آج بھی اچھا کہہ رہا ہے بس وہ اب اس کے ساتھ دینے والا نینہ تانی تو وہ بھی کولی جیسا رنچز کر کے دے آپ کو وہ اس نے تین میچوں میں ماننے کی کوشش کیا ماننے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا ہوئی اس لیے وہ انڈ پہ آکے ماننے پہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا بھی ساتھ دینا ایک انڈ سے وہ چھکے مارتے دوسرے انڈ سے وکڑ گی دی جائے تھی اس لیے بر آزم نے آج تک جتنے بھی کپٹانی میں گیا نیوزیلینڈ وہ آج تک ابھی ایک سیریز بھی نہیں آ رہا وہ بہت اچھا کپٹان اس کو ٹھانے نہیں چاہیے تھا پاکستان عوام نے اس کا ایک خالی سیزن بڑھا گیا تو انہوں نے سارو کیا کہتا اس کی کپٹانی چھلوا دیا اور اس کے بعد وہ ایک دو دفعہ ایک دفعہ سائمی فائنل ایک دفعہ فائنل ایش ہے کبکہ اس نے فائنل کے لائے لیکن بیڈ لاکھا اس کا اب نہیں وہ ٹرو فی جیٹ پہ تو یہ تنی نا کہوں پاکستانی وہ آم سے بولے ایک رسنٹ رومن بڑھا کھلے تو انہوں نے اس کو کپٹانی سے ٹھانی کرنا چاہیے تھا ایک میں چلا سائمی وہ باقی کہتے ہیں باب راضہ مرس کی جوری صحیح تھی میں تو یہ کہنا چاہوں گا بولی